وضع حمل میں جب لیبر ہو رہی ہو اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک اور دوا کے تعلق میں کارک کارک کیا کردار اضاف کرتی ہے کس طرح پیچھانی جاتی ہے کسی کو یاد ہے وضع حمل کی الجنوں میں جبکہ بچے کی پیدائش کے رستے میں روک پیدا ہو رہی ہو درزیں جس انداز پر افنی چاہیے اس انداز پر نہ اٹھ رہی ہوں کچھ ان میں کٹیڑا پن کوئی الگ سی بات پیدا ہو جائے اس صورت میں چند بہت ہی اہم دوائیں ہیں جو ہر ہومیپیتھ کو اذبر ہونے چاہیے کیونکہ وہ وقت پھر کتابوں کی پرتاب کا نہیں رہتا واضفہ بہت سخت قسم کا کرائشس پیدا ہو جاتا ہے اس صورت میں اور بہت سے عورتیں وضع حمل کے ذوران مر جاتی ہیں وہ اگر ہومیپیتھ بس میں ہو کوئی دوا ایسی جو ان علامتوں سے تعلق رکھتی ہو تو خدا کے فضل سے وہ اکیلی دوا بہت سیز اور فوری عمل دکھاتی ہے بلکہ اجازی نشان دکھاتی ہے ایسی صورت کے لیے آپ کو چند دوایں ضرور یاد ہونی چاہیے چنانچہ میں نے اس سے پہلے ایک درس میں وہ دوایں بتائی تھیں کسی کو یاد ہیں اور 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 کولیفولیم کس نے نام بنا بدلا ہے آپ نے دردیو سرما دیا نام کولیفولیم 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 سے پہلے ایسی کولیفولیم کولیفولیم یا دبل ایسی یہ مجھے ابھی یاد نہیں رہا لیکن دیکھ لوگو ہاں خالی سنگل ہے نا کولیفولیم کولیفولیم میں نے جو آپ کو دوایں بتائیں تھیں ایک جلسیمیم تھی ایک کولیفولیم تھی ٹھیک ہے اور کیا تھا کالی فاس نہیں جو میں چند دمائیں اس موقع کے لئے خضورت میں بتائی تھی ان میں کالی کارب تھی کولو فائلم جلسیمیم کالی کارب اور پسچلا پلس نہیں ہے یہ پلس تو پلیس کو کہتے ہیں ہمارے ملک میں کیا پلس اچھا میں تو اس کو پلسی پڑھتا ہوں ان کے نہیں یہاں انگریز ہومی پیس پلس پڑھتے ہیں اس کو اچھا اچھا میں تو برا لگ چاہتا ہے اس پلس میں تو پلسی پڑھتا رہوں گا پلس سے لانا کہتا ہے آپ کی مزیدوں مزید پڑھیں یہ چار دمائیں بہت اہمیت رکھتی ہیں کوئی ان کے دمیان فرق کر کے دکھا سکتا ہے مجھے مباشر گزار صاحب آپ بتائے ہیں ہم نہیں بچی کی قیدائش میں رہ جائے دیو جائے کو رہ دونگا اس پر جیلسی نہیں 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 بلکہ آپ نے بتائے چیز کہ وہ مختلف کولوفائلم کی رامت یہ ہے کہ رہم کا جو موہ ہے وہ سکڑ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں بات خاص قسم کی دردیں اس میں اٹھتی ہیں اس کی دردیں کمر سے نیچے آکے رہم کی طرف روک کرتی ہیں اور ٹانگوں کے اندر کی طرف پھیل جاتی ہیں دونوں طرف اندر کی طرف یہ کولوفائلم کی علامت ہے اور درد بڑی شدت سے اٹھتی ہے اور اس پر کوئی مدعویہ نہیں درد کے ساتھ جب موہ کھلنا شروع ہو تو عورت کو اس کے ساتھ ساتھ کچھ تسکین بھی مل گئی ہوتی ہے اور جب موہ کھل جاتا ہے ایک درد ختم ہو جاتی ہے تو تہرے سے بہتر حالت میں ہوتی ہے وہ لیکن بعض دردیں صرف دردیں ہیں لیکن اس کے بعد کوئی ریلیف نہیں ہے ہر اگلی درد زیادہ شدت پیدا کر رہی ہے اور اس کے بعد جو خود بخود موہ کھلنے کے لیے اثر میں دردیں پیدا ہوتی ہیں موہ کھلنے کی کوشش کے ساتھ اگر موہ کھلنے کی کوشش ہوئی نہ بلکہ وقت آیا ہو موہ کھلنے کا اور موہ نہ کھل رہا ہو تو وہ دردیں ہیں جو موہ کھلنے میں مددگار کے طور پر گویا پیدا ہو رہی ہیں یعنی ضرورت ہے دردوں کی لیکن موہ نہیں کھل رہا وہ سمٹ گیا ہے سپیزم پیدا ہو گیا ہے ایسی صورت میں کال آف آئلم دوا ہے اور اس کے جو اعلام سے بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ آکے رانوں کے اندر سے درد نیچے اتر جاتی ہے کالی کعب کی درد سی و سی و جب ہی بتائی تھی میں نے آپ کو ایک اور کالی کعب کی درد نیچے جا کے رانوں کے دائیں بائیں جاتی ہے اور کمر میں ایک نکتے میں نمائع طور پر یہ اکٹھی ہوتی ہے اور پھر پھیل جاتی ہے دائیں بائیں یا کھڑی ہو جاتی ہے وہاں آ کر ایسے ایسی وریضہ کو کالی کار مفید ہوگی سمیسی فوجہ میں دردیں دائیں بائیں کے مصدر میں تشمج پیدا کرتی ہیں اور درد جو ہے بجائے اس کے یوٹرس میں نیچے کی طرف جا کر اس کا موں کھولے وہ یا دائیں طرف نکل جائیں گی کچھ بائیں طرف نکل جائیں گی اور وہاں مریض چاہے گا کہ اس کو دبائیں اور اس کو اچھی طرح رب کریں تاکہ اس کا تشنج دور ہو اس تشنج کی دوا اور وضع حمل کو آسان کرنے کے لیے ضروری چیز کیا ہے سمیسی فوجہ ٹھیک ہے اور جیسیمیم میں ایرامت یہ ہے کہ دردیں اٹر تھی ہیں نیچے اور پھر ٹکر لگا کر واپس آ جاتی ہیں مجھے خون آیا باہر سے ایک شاہر سے اس وقت خطرناک حالت ہے ایک لڑکی کی جس کو اس طرح دردیں اٹھ رہی ہیں اور کوئی اراج نہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب فوری طور پر آپریشن کرنا پڑے گا اس کے سوچارہ کوئی نہیں تو میں نے فون پہ ہی لکھوا دیا وہاں ملتے ہی دعا کہ فوری طور پر اس کو جرسیمیم دیں دوستو طاقت میں اور کہتے ہیں ایسی حالت ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مر سکتی ہے اس میں کیونکہ پریشر بہت ہے اور رحم قریب ہے کہ پھٹ پھٹ جائے تو اس کو میں نے کہا جرسیم دلوائیں جرسیم کی ایک دو خرافوں کے اندر ہی خدا کی فورت سے بلکل نارمل بچہ پیدا ہو گیا بچہ بھی زندہ ہے اب ٹھیک ٹھاک اس کے بعد پھر دوبارہ ماں کو وہ تکلیف نہیں ہوئی تو جو ہون پہ تھے صحیح دوائیں کام کرتی ہیں وہ مستقلاً فائدہ چھوڑ جاتی ہیں بعض دفعہ ایک مزاج کی خرابی اگر بعض جگہ خطرے پیدا کر رہی ہے ایک دفعہ اس کو نارمل طریقے پہ حل کر دیں تو بیسہ چھوڑ جائے گی مثلاً اگر تینینسی ہے بے وجہ نزلہ کی جو کام کی اس کی اگر ہون پہ تھے اسلاح کریں گے آپ تو یہ رجحان کم ہوتے ہوتے بعض دفعہ بلکل ختم قریباً ختم ہو جاتا ہے اگر ایلو پہ تھے ذریعے سے بار بار